بولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ دھن کے باعث لاہور ملتان موٹروے ایم تری چیفک کے لیے بند شہری دن کے عوقات میں سفر کو ترجیح دیں ترجمان موٹروے پولیس کے مطابق موٹروےز کو عوام کی حفاظت اور محفوظ سفر کے لیے بند کیا جاتا ہے جبکہ روڈ جوزرز غیر ضروری سفر سے گریز کریں شہری دوران سفر گاریوں میں فاغ لائٹس کا استعمال کریں تیز رفتاری سے پرہیز اور اگلی گاری سے مناسب فاصلہ رکھیں ترجمان موٹروے کی طرف سے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں موٹروےز کو عوام کی حفاظت اور محفوظ سفر کے لیے بند کیا جاتا ہے موٹروے ایم تری چیفک کے لیے بند کر دی گئی ہے شہری دن کے عوقات میں سفر کو ترجیح دیں موٹروے پولیس کے مطابق روڈ جوزرز غیر ضروری سفر سے گریز کریں شہری دوران سفر گاریوں میں فاغ لائٹس کا استعمال کریں تیز رفتاری سے پرہیز اور اگلی گاری سے مناسب فاصلہ بھی رکھیں جبکہ موٹروے پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شہری دن کے عوقات میں سفر کو ترجیح دیں تیز رفتاری سے پرہیز اور اگلی گاری سے مناسب فاصلہ رکھیں شہری دن سفر دوران سفر گاریوں میں فاغ لائٹس کا استعمال کریں مزید احوال جان لیتے ہیں اسرار خان سے جی اسرار آگا کرے گا جی لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں دھونت کا راج بدستور برقرار ہے آپ سے کچھ دیر قبل دھونت کا سلسلہ شروع ہوا اور مسلسل اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے لاہور ملتان موٹروے ایم 3 کو بھی عرضی طور پر بند کیا گیا ہے جب سے لاہور اسلام آباد موٹروے ایم 2 کو لاہور سے شکپورا تک عرضی طور پر ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے موٹروے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مذکورا مقامات پر حد نگاہ صفر ہو چکی ہے جس کی وجہ سے حفاظتی اقتامات اختیار کرتے ہوئے موٹروے کو عرضی طور پر بند کیا گیا ہے تاہم جیسے ہی دھون میں نمائی کمی واقع ہوگی موٹروے کو دوبارہ سے کھول دیا جائے گا موٹروے پولیس حکام نے شہریوں سے بھی یہ گزارش کی ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں اگر سب پتھرنا ضروری ہو تو متبادل راستہ پر مختارت انداز میں گاڑی چلائیں اور فوک لائٹس کا استعمال یقینی بنائیں ٹھیک ہے اسرار آپ کا بہت شکریہ پی آئی سی ایمرجنسی کی بحالی کے بعد علاج معالجہ شروع اب سٹیٹ آفٹی آرٹ لیب بنیں گی سرجنٹس کی کمی دور کرنے کے لیے سفارشات طلب وزیرعال محسن نکوی کی زیرے صدارت پی آئی سی بورڈ کا اجلاس وزرات ڈاکٹر جعوید اکرم آمیر میر بلال افضل جمال ناصر شریک ہوئے چیف سیکرٹری سیکرٹری صحت اور دیگر نے شرکت کی اجلاس میں پی آئی سی بورڈ میمبرز نے رفتار اور میار کے ساتھ ایمرجنسی کے چھے ہفتے کی ریکارڈ مدت میں اپگریٹیشن پر وزیرعالہ محسن نکوی کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا وزیرعالہ نے کہا وفاقی وزیر گوھر اجاز اور فرنڈز آف پی آئی سی کے تعاون سے سرائے بھی بنا رہے ہیں تنقید کے باوجود آپریشن تھیٹرز بند رکھے اسے انفیکشن فری بنایا پی آئی سی میں شیٹ آف دی آرٹ نئی لیب کا پلان بنایا ہے جو مین دروازے کے قریب بنے گی محسن نکوی نے بائی پاس آپریشن میں غیر معمولی تاخیر اور سرجنس کی کمی دور کرنے کے لیے پلان طلب کیا اور کہا پی آئی سی میں سرجنس کی کمی دور کرنے کے لیے جو ممکن ہو سکے گا کریں گے وزیرعالہ پنجاب محسن نکوی کا سفاری زو پارک کا تفصیلی دورہ وزیرعالہ محسن نکوی نے جاری تعمیراتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا انفرمیشن سینٹر کی تعمیر اور جانوروں کے پنجروں کا معاینہ کیا سیکیٹری تعمیرات و معاصلات اور سیکیٹری جنگلات نے وزیرعالہ کو بریفنگ دی وزیرعالہ پنجاب کا سفاری زو پارک میں نائٹ سفاری شروع کرنے کا اعلان جانوروں کے لیے عالمی میار کے پنجرے بنای جائیں گے محسن نکوی بولے کہ دو سو نئے جانور بچوں کی دلچسپی کا باعث بنیں گے تمام حفاظتی انتظامات عالمی میار کے مطابق ہوں گے لاہور چڑیا گھر کے ساتھ سفاری پارک کو اپگریٹ کیا جائے گا نائٹ سفاری میں عوام کو منفرد قسم کی تفریح بھی مریسر ہوگی اور اس کی نورمز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے سارا پلان بنایا ہے ڈی جی وائل ڈائف نے اور سیکٹری نے اور انشاءاللہ تعالی پبلک کے لیے ایک ڈیفرنٹ قسم کی انٹرٹینمنٹ یہاں پہ اویلیبل ہوگی پلس یہاں پہ ایک ریشٹ ہاؤس بھی اویلیبل ہوگا جو لوگ پورا کا پورا گھار ہے جو بک کرا سکیں گے جس میں وہ یہاں پہ رات کو رہ بھی سکیں گے اور کمپنیز اپنے فنکشن بھی کر سکیں گی تو لہور میں رہنے والوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کی بہت کمی تھی میں خود سمجھتا تھا کہ بچوں کے لیے خاص طور پہ اور جو جانور تھے بھی پہلے اور جو حالتیں یہاں پہ تھیں وہ بچوں کا بلکل انٹرس ختم ہو گیا تھا تو انشاءاللہ آپ لوگ خود دیکھیں گے آپ لوگ پہلے بھی چکر لگا کے گئے میں سارے تو مجھے اللہ تعالی سے امید ہے کہ ہم اکتیس جنوری تک یہ پروجیکٹ کمپریٹ کر لیں گے دونوں اور پبلک کے لیے اکتیس کو یا پہلی فیبری کو یہ کھل جائے گا انشاءاللہ موسن سپیٹ کے اثرات الڈی اے سٹی میں دس سال سے رکے منصوبے بحال چناب روڈ ہنزہ روڈ پر فیزیکل وارک شروع چناب روڈ جناس سیکٹر کو اقبال سیکٹر سے منسلے کرے گی دوسرے فیز میں چناب روڈ کو جنگ روڈ سے ملایا جائے گا چناب روڈ مجموعی طور پر چار کلومیٹر طویل ہے جبکہ پہلے فیز میں دو کلومیٹر پر کام جاری ہے پہلے فیز میں چناب روڈ جناس سیکٹر کو اقبال سیکٹر سے منسلک کرے گی دوسرے فیز میں چناب روڈ کو رنگ روڈ سے ملایا جائے گا ہنزہ روڈ مجموعی طور پر تین کلومیٹر طویل ہے جو جناس سیکٹر کو دیفنس روڈ سے ملائے گی الڈی اے سٹی ڈائریکٹوریٹ نے پلاٹوں کا قبضہ کھلتے ہی ارازی کا حصول یقینی بنایا الڈی اے انجنئرنگ ونگ نے روڈ کی تعمیر کا بقاعدہ آگاز کر دیا ہے خوشک سردی میں بیماریاں بڑھنے لگیں حسبتالوں میں رش رواما نمونیاں گردن توڑ بخار کے کیسز بڑھ سکتے ہیں محکمہ صحت نے خبردار کر دیا بچوں میں خسرہ اور خرناب کے کیسز میں اضافہ کا بھی خرچہ ہے آپ کو بتائیں کہ خوشک سردی میں بیماریاں بڑھنے کا خرچہ حسبتالوں میں رش رواما نمونیاں گردن توڑ بخار کے کیسز بڑھ سکتے ہیں محکمہ صحت نے خبردار کر دیا بچوں میں خسرہ اور خرناب کے کیسز میں اضافہ کا بھی خرچہ ہے آلودگی کے خاتمے کے لیے الیکٹرک بسین چلانے کا فیصلہ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی نے ٹینڈر کے لیے کوٹیشنز بانگ دی ورڈ بینک کے فنڈ سے ستائیس بسے مختلف روٹس پر چلائے جائیں گے پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی نے پری کالفکیشن بین الاقوامی بولی کا اعلان کر دیا ملکیوں غیر ملکی کمپنیوں سے ٹینڈر کی کوٹیشنز مانگ لی گئیں ورڈ بینک کے جانب سے دی گئی تین آشاریہ پانچ عرب کی رقم سے ستائیس بسے مختلف روٹس پر چلائے جائیں گی چار سے پانچ مہ میں بیڈرز کا فیصلہ کر لیا جائے گا سی ای او پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی فائک احمد کے مطابق روہ سالی شہری سستی اور ماحول دوست بسوں سے مستفید ہو سکیں گے الیکٹرک بسیں چلنے سے حکومتی خزانے کو تین سو روپے فی کلومیٹر کا فائدہ ہوگا ایکسائز عملہ اور ایجنٹ مافیا کی ملی بھگر چہریوں کو ریجیسٹریشن کارڈز اور نمبر پلیٹس ملنا مشکل ہو گئیں دی جی ایکسائز کی خصوصی ٹیم کے مختلف دفاتر کے دورے کارڈز ڈیلیوری میں بھی زابط کیا ریجیسٹریشن کارڈ کی پروٹوکول ونڈو بند کرنے کا حکم دی جی ایکسائز کی انسپیکشن ٹیم کی ریپورٹ کے مطابق ملازمین اور ایجنٹس کی ملی بھگت سے شہریوں کو نمبر پلیٹس فائلز اور ریجیسٹریشن کارڈز ملنے میں غیر معمولی تاخیر سامنے آئی ٹیم کے مختلف دفاتر کے دوروں پر معلوم ہوا کہ رشوت وصول کر کے کارڈز اور دیگر قیمتی قوائف جلدی فراہمت کیے جاتے ہیں جبکہ متضب ایم آر ایز اپنے ڈیلیوری سیکشنز کو بھی فعال کرنے میں ناکام رہے جس کی وجہ سے عوام کی مشکلات بڑھیں ڈی جی ایکسائز نے بے زابطیاں سامنے آنے پر سخت ایکشن کا حکم دے دیا ہے ڈی جی نے عوام کو سمارٹ کارڈز اور نمبر پلیٹس کی بروقت فراہمی یقینی بنانے کے لیے نئے طریقہ کار کی منظوری دی ہے جس کے مطابق پاکستان پوسٹ سے سمارٹ کارڈز نمبر پلیٹس پر مشتمل شپمنٹس وصول کرنے کے لیے ایک فوکل پرسن نامزد کیا جائے گا فوکل پرسن شپمنٹس وصول کر کے چوبیس گھنٹے کے اندر ایم آر اے کے متعلق نمائندے کو فراہم کرے گا واپس آنے والے تمام کارڈز کی ڈیلیوری سیکشن کے باہر آویزہ کی جائے گی کوریئر سرویس سے ترسیل نہ ہونے کی صورت میں متعلقہ ونڈو سے مالک کو اس کی وصولی یقینی بنائی جائے گی وسائل کی دستیابی اور بہترین ماحول کی فراہمی سے محکمہ پولیس کی کارکدگی میں متدریج بہتری ایس پی سیٹی کیپٹن ایٹائٹ کازی علی رضا کی گفتگو کہتے ہیں کہ تھانا کلچر کی تبدیلی سے شہریوں میں احساس تحفظ پیدا ہو رہا ہے جو آج کل صورتحال چل رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ فرسٹ فیز آلموسٹ الیکشن کا ہے اسے ہم گزر چکے کاغزاد نافذتگی جو ہیں وہ جمع ہو چکے ریجیکشن کے ڈاکومنٹس لے کے پھر جو اپیلوں والا پراسس ہے اس میں ہم ابھی جو الیکشن ہے وہاں تک پہنچ چکے ڈیفنیٹلی اس کے بعد فائنل ریجیکشن اور جو کاغزاد نافذت کی ایکسپٹنس والا ایک ٹاوسس ہے وہ کمپلیٹ ہوگا اور اس کے بعد پھر سیاسی گہمہ گہمی جو ہے وہ اپنے عروج کو پہنچے گی ڈی ڈے سے پہلے پہلے جیسے آپ نے ہائلائٹ کیا لاہور پولیس is very much cognizant of the fact کہ جو ہی اب پلٹیکل ایکٹیوٹیز ریلیز اور کارنر میٹنگز کا آغاز ہوگا تو ساتھ ہی جیسے کہ آپ نے نشان دہی کی کہ ڈالا کلچر اور ویپنز اور گیدرنگز اور وہ سٹارٹ ہو جائیں گے اسی خطرے کے پیش سے نظر اور اسی جو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک اندیشہ ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کیلئے لاہور پولیس نے پچھلے ایک ہفتے سے ڈالا کلچر کے خلاف ایک بڑی منظم کیمپین جو ہے اس کا آغاز کر دیا ہوا ہے اس کے روحے روحہ ڈی ایس صاحب آپریشنز ہیں ڈیفنیٹلی سی سپیو صاحب کی ڈیریکٹ سپر بیئر میں ہم لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور فگرز آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیں گے بعد میں صرف میں اگر اپنے سیٹی ڈویئن کی بات کروں تو سیٹی ڈویئن نے پچھلے تقریباً ایک ہفتے میں کوئی بیس کے قریب رائفلز اور بے شمار اس میں اسلاح ایمیلیشن جو ہے دن بھر کی اہمہ دالتی خبروں کے احوال جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اینے 132 سے میاں شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کے خلاف اپیل الیکشن اپلیٹ تربیونل نے ریٹرننگ افسر کو نوٹیس جاری کرتے ہوئے 6 جنوری کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا مریم نواز کے اینے 119 سے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل پر ریٹرننگ افسر سے 6 جنوری کو جواب طلب جسیس اصال حسن سید پر مشتمل الیکشن اپلیٹ تربیونل اپیل سمات کرے گا لاہور کے تین حلقوں سے ریٹرننگ افسران کا امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ کل ادم قرار الیکشن اپلیٹ تربیونل نے امیدواروں کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دے دی اینے 133 سے چودری محمد ازکر پی پی ایک سو ستر سے محمد خلقان اور پی پی ایک سو ستاون سے اشرف علی کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی پرویز الہی، کیسر الہی اور مونہ سلاحی کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل الیکشن اپلیٹ تربیونل نے ریٹرننگ افسران سے 8 جنوری کو اثر ریکارڈ طلب کر لیا پی ٹی آئی رانہ محمد ازہر، سنم جاوید کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل الیکشن اپلیٹ تربیونل نے متعلقہ آروس کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 6 جنوری کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا تربیونل نے ملک ندیم عباس اور انصر اکبال کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دے دی گئی دھند کے باعث لاہور ملتان موٹوے ایم 3 چیفے کے لیے بند لاہور اسٹرام آباد موٹوے ایم 2 لاہور تاشیخ پورا دھند کے باعث بند شہری دن کے اوقات میں سفر کو ترجیح دیں تجوان موٹوے کے مطابق شہری دوران سفر گاریوں میں فاگ لائٹس کا استعمال کریں تیز رفتاری سے پرہیز کی بھی ہدایت کی گئی ہے آپ کو بتائیں کہ موٹوے اس کو مقت مقامات پر بند کر دیا گیا ہے دھند کے باعث لاہور ملتان موٹوے ایم 3 چیفے کے لیے بند لاہور اسٹرام آباد موٹوے ایم 2 لاہور تاشیخ پورا دھند کے باعث بند ہے جبکہ شہری دن کے اوقات میں سفر کو ترجیح دیں تجمان موٹوے پولیس کے مطابق موٹوے اس کو عوام کی حفاظت اور محفوظ سفر کے لیے بند کیا جاتا ہے روڈ جوزرز غیر ضروری سفر سے گریز کریں شہری دوران سفر گاریوں میں فاگ لائٹس کا استعمال کریں چیئرمن پیپلز پارٹی کی این اے 127 میں انتخابی مہم جاری بلاول بھٹو زرداری نے این اے 127 پنڈی راج پوتا میں خواتین ورکرز کنمنشن سے خطاب کیا فیصل ٹون میں شیعہ رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کی چیئرمن پیپلز پارٹی نے این اے 127 پنڈی راج پوتا میں خواتین ورکرز کنمنشن سے خطاب کیا بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا خواتین ورکرز نے میرا سفیر بن کر گھر گھر جانا ہے اور میرا پیغام دینا ہے پیپلز پارٹی اشرافیہ کی نہیں عوام کی جماعت ہے بینزیر کارڈ اور تیم سو فری یونٹ سمیت دیگر وعدے پورے کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے اس حلقے کے خواہ تین ونگ سے مخاتم ہو کہ اس لیے کہ آپ میں یہ احساس ہے آپ کو یہ معلوم ہے تو آپ نے میرا سفیر بن کر میرے آواز بن کر گھر گھر جانا ہے چیئرمن پیپلز پارٹی فیصل ٹاؤن نے سماجی رہنما اور رکن امن کمیٹی سید علی مہدی شاہ کی رہائش گاہ پر بھی آئے بلاول بھٹو نے لاہور کی مختلف امام بارگاہوں کے متولیان اور شیعہ رہنماوں سے ملاقاتیں بھی کی علاقے کے مسائل اور حل پر بات چیت کی گئی سینڈ میں عام انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد منظور ہونے پر بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا الیکشن ضرور ہوں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ اسمان خادم کمبو اور حسن علی سٹی فارڈی ٹو لاہور مسلم لگ نون عام انتخابات کے لیے امیدواروں کی سیکروٹی مکمل ہونے کے باوجود اپنے امیدواروں کا تحال جناو نہ کر سکی انتخابی مہم کب شروع کریں لیگی امیدوار پارٹی سیکنل کے منتظر ہیں مسلم لگ نون کی جانب سے پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم میں تاخیر سے انتخابی مہم شدید متاثر ہونے لگی ہے قومی اور صوبائی سمبلی کے امیدوار انتظار کی سولی پر لٹ گئے نون لگ کو لاہور کی قومی اور صوبائی سمبلیوں کی بیشتر نشست پر امیدوار کے چناو میں مشکلات کا سامنا ہے نون لگ نے این اے 117 میں ملک ریاض کو گرین سیکنل دیا اور این اے 117 میں ہی آئی پی پی کے ساتھ سیٹ اڈجسٹمنٹ پر بھی بات چیت جاری ہے این اے 118 سے حمزہ شباز کو گرین سیکنل دیا گیا این اے 119 سے مریم نواز اور علی پرویز ملک امیدوار ہیں لیکن پارٹی ٹکٹ کا فیصلہ التواہ کا شکار ہے این اے 120 سے مریم نواز، آیاز صادق اور سویل شوکت بٹ امیدوار ہیں تاہم ٹکٹ کا فیصلہ نہیں ہوا این اے 112 میں شیخ رویل اسغر یا آیاز صادق میں سے کون امیدوار ہوگا فیصلہ تاخیر کا شکار ہے این اے 122 سے سادھ رفیق مضبوط امیدوار ہیں مگر ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا این اے 123 سے شباز شریف 124 رانو مباشر اقبال 125 سے افزل کھوکر اور این اے 126 سے سیف الملوک کھوکر ٹکٹ کے مضبوط امیدوار ہیں این اے 127 سے عطا تارر وحید عالم خان نصیر بھٹا اور رمضان صدیق بٹی امیدوار ہیں لیکن ٹکٹ کا فیصلہ نہیں ہو سکا این اے 128 سے میاں نمان کو ٹکٹ کے لئے گرین سگنل ملے این اے 139 سے مہر اشتیاق احمد رانہ مشہود میں سے پارٹی ٹکٹ کس کو ملے گا فیصلہ نہیں ہوا این اے 130 سے نواز شریف واحد امیدوار ہیں مرم نواز نے کومیر سمبائی سملوک کے کنی نشستوں پر الیکشن لڑنا ہے یہ فیصلہ بھی تاخیر کا شکار ہے پی پی اک سو ستر میں مسلم رگنون کی کورنر میٹنگ حافظ میاں نمان مردان علی زیدی میاں محمد تارک کی شرکت حافظ میاں نمان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی قیادت میں حقیقی تبدیلی آئے گی مردان علی زیدی نے پی پی اک سو ستر میں مسلم رگنون کی کورنر میٹنگ کا احتمام کیا جہانگیری خان نے شرکت کی پی پی اک سو ستر کی یونین کانسلز کے سابق چیئرمنز وائس چیئرمنز اور کانسلرز نے مردان علی زیدی کو ٹکٹ دینے کا مطالبہ بھی کیا ہے جبکہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو مائنس کرنے والے خود جیلوں میں ہیں میٹنگ میں ملال برٹ اور دیگر بھی موجود تھے رہنما پیپلز پارٹی اکرم رانا نے بانی پیپلز پارٹی زلفقار علی بھٹو کی چھانویں سالگیرہ کی موقع پر ذکیب کا احتمام کیا عزیز الرحمان چاند رانا آسنم آقیب سرور کی شرکت شرکار نے کیک بھی کاتا عزیز الرحمان چاند اور دیگر بھی اس موقع پر موجود تھے تقریب میں سلمان بہادر رانا ملک کامران مجید فضل شاہ اور دیگر نے بھی شرکت کی اور کیک بھی کاتا ریلوے کروسنگ فلائی آور کی ایک سو اٹالیس میں سے سو پائلز مکمل ہو چکی تعمیراتی کام دن رات جاری سی او سی بیڈی عمران امین نے منصوبے پر جاری کام دیکھا رفتار پر اتمنان کا اظہار کیا سی او سی بیڈی پنجاب امدان امین نے والٹن روڈ دیلوے کروسنگ فلائی آور کی اپگریڈیشن کا جائزہ لیا ایکزیکٹیو ڈائریکٹر ٹیکنیکل ریاض حسین نے تعمیراتی کام کی پیش رفت کا بتایا چیرمن بورڈ فضیل آسف جا ایکزیکٹیو ڈائریکٹر کمرشل محمد عمر اور دیگر بھی ہمراہ تھے سی او سی بیڈی پنجاب نے کہا تاکہ والٹن روڈ دیلوے کروسنگ فلائی آور کے پائلز بورک کی رفتار متاثر کن ہے فلائی آور کی ایک سو اٹھالیس میں سے سو پائلز مکمل کر دی گئے والٹن روڈ کے اپگریڈیشن کا کام بھی تیزی سے جاری ہے ڈیپٹی کمیشنر کا میجر جمیل شہید روڈ اور ویٹ مین روڈ سنگپورا کا دورہ سٹکوں کی بحالی کے تعمیراتی کام کا معاینہ کیا شہر میں عوامی سہولت کے منصوبوں پر دن رات کام جاری ہے تعمیراتی کام کا معاینہ کرنے کے لیے ڈیپٹی کمیشنر رافیہ حیدر نے میجر جمیل شہید روڈ اور ویٹ مین روڈ سنگپورا کا دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ میجر جمیل شہید روڈ پر دو ہزار فٹ کی بحالی کی جائے گی جبکہ دونوں شہراؤں کی بحالی کے تقمینا 4930 ملین روپے لگایا گیا ہے سٹکوں کی بحالی کے ساتھ گرین بیلٹس کی تازین و آرائش کا کام بھی کیا جائے جوہر ٹاؤن میں ایڈوکیشن ایکسپو اینڈ بک فیر کا انعقاد گورن پنجاب لیگو رحمان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی نمائش میں 150 سے زائد سٹالز بھی لگائے گئے جوہر ٹاؤن ایوان قائد عاظم میں سجا چوتھا ایڈوکیشن ایکسپو اور بک میلا ادارہ نظریہ پاکستان کے زیرے احتمام ایکسپو میں 150 سے زائد سٹالز لگائے گئے کتابوں ملبوسات ہاتھوں سے بنے برتن اور دیگر اشیاء شہریوں کی توجہ کا مرکز بنی رہی مہمان خصوصی گورنر پنجاب بلیگو رحمان نے کتابیں پڑھنے کے شوق کو فروغ دینے پر زور دیا تعلیم کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ علم سکھانا بلکہ تعلیم کا مقصد یہ بھی ہے کہ اچھے کردار کے ساتھ ساتھ اچھے طریقے اور تعلیم دوست بنانا کہتے ہیں کہ کتاب پڑھانے سے بہتر ہے کہ کتاب پڑھنے کی عادت ڈال دی جائے بورڈ ممبر ادارہ نظریہ پاکستان میاں سلمان فاروق نے ادارے کی کاوشوں کو سراہا شرکا کی جانب سے تین روزہ ایکسپو کے انعقاد کو سراہا گیا یہ ایک اچھی اپورچنیٹی ہے سٹوڈنٹس کے لئے بھی اور ایز ای ٹیچر بھی یہاں پر بہت سے لرننگ پلارفورمز بھی ہیں لیکن آپ لوگ کس طرح ہاں سے باہر سٹڈی اوڑ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈیفرنٹ یونیورسٹیز جو پاکستانی ہیں اس میں آپ لوگ کس طرح سے ایڈمیشن کر سکتے ہیں کس طرح سے سکولرشپ لے سکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ کتاب سے بہتر کوئی ساتھی نہیں اس طرح کی ایکسپو منقعت کرنے سے کتب بینی کو فروغ حاصل ہوتا ہے کیمرامین زامین دباس کے ساتھ عرباز خان سٹیڈی فارٹی ٹو الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری ہونے والے ضابط اخلاق پر عمل درامر یقینی بنایا جائے چیف سیکیٹی پنجاب زاہد اختر زمان نے تمام ڈیپٹی کمیشنرز کو ہدایات جاری کر دی ہیں سیکیٹی داخلہ اور متعلقہ حکام نے اجلاس میں شرکت کی جبکہ تمام ڈویزنیل کمیشنرز اور ڈیپٹی کمیشنرز ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے چیف سیکیٹی نے کہا ازادانہ منصفانہ شفاف انتخابات کے نکات کے لیے معافنت فراہم کرنا سرکاری افسران کی آئینی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری ہونے والے ضابط اخلاق پر عمل درامر یقینی بنایا جائے عام انتخابات کے لیے تمام انتظامات پیش کی مکمل کر لیے جائیں پولیس اور کارن نافذ کرنے والی داروں کی مدد سے جامع سیکیورٹی پلان مرتب کیا جائے صبحی فوکل پرسن سیکیورٹی بلٹی آر ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے بریفنگ میں بتایا کہ صبح میں دفعہ 144 کے تحت ہوائی فائرنگ اسلح کی نمائش اور لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر پابندی آئیت کر دی جائے گی مانیچنگ کے لیے محکمہ داخلہ میں اس وائی کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ضابط اخلاق پر عمل درامر کی مانیچنگ کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں حساس پولنگ سٹیشن پر سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کے لیے تمام ڈیپٹی کمیشنرز کو ہدایات جاری کر دی گئیں ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے ڈسٹرک پرسیکیوٹرز لاہور ملاقات کی زیر ارتبا مقدمات کے چالان جمع کروانے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا ڈسٹرک پبلک پرسیکیوٹر امتیاز رسول چیمہ کی انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر آمد ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود سے ملاقات کی ملاقات میں انویسٹیگیشن ونگ کے زیر ارتبا چالان جمع کروانے کے بارے میں لاحہ عمل کا جائزہ لیا گیا انویسٹیگیشن ونگ کی جانب سے پینڈنگ چالانز کی لسٹ بھی فرام کی گئی ایس ایس پی انویسٹیگیشن کا کہنا تھا کہ پولیس پرسیکیوٹرز پارٹنرشپ کی مدد سے ملزمان کو قرار واقعی سزائیں دلوائی جائیں گے ٹریفک سگنل لین لائن اور سیٹیو لاہور امارہ اتھر نے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے آدھی افراد کے خلاف بڑے کریکڈاؤن کا حکم دے دیا ہے سیٹیو لاہور امارہ اتھر نے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے آدھی افراد کے خلاف بڑے کریکڈاؤن کا حکم دے دیا امارہ اتھر کی سیف سٹی ٹریفک یونٹ سے میٹنگ کریکڈاؤن کا لاحمل تیہ کیا اب ٹریفک کی خلاف ورزی پر فوری گاڑی کو راؤنڈ اپ کیا جائے گا ون وی ٹریفک کی خلاف ورزی کرنے والوں پر چالان کے ساتھ ساتھ مقدمات بھی درج ہوں گے امارہ اثر کے مطابق ای چالان نہ دہدنا گاڑیوں کو تھانوں میں بند کروانے کا حکم دے دیا سترہ ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں مال روڈ جیل روڈ کے نال روڈ مین بولیوارڈ گلبرگ کینٹ اور ڈیفنس میں خصوصی کاروائی کا حکم دے دیا گیا کیمروں کی مدد سے ٹریفک لوڈ مینجمنٹ مانیٹرنگ اور سرویلنس کو یقینی بنایا جائے گا صدر لاہور چیمبر کاشیف انور کی ایڈیشنل آئی جی پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ سے ملاقات کاروباری شعبے کی بہتری کے لیے اقدامات اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا کاشیف انور نے ایڈیشنل آئی جی پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ راو عبدالکریم کو شہران پہ تاجر پرادری کو مشکلات سے آگاہ کیا جس سے وقت ضائع ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ جلد خراب ہونے والی اشیاء کے زیاقہ خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے اس سلسلے میں اقدامات اٹھائے جائیں ایکسل لوڈ مینجمنٹ کو بتدریج کم کیا جائیں پیٹرولنگ مسنوات کی قیمتیں کم ہونے سے ایکسل لوڈ مینجمنٹ میں بہتری آئے گی ایڈیشنل آئی جی نے کہا کہ وقت گزرنے کے ساتھ پی ایچ پی کی ذمہ داریوں کو وسط دی گئی ہے اور یہ ایک خودکار نظام ہے مکمل ذمہ داری سے فرائز نبا رہے ہیں ایم ڈی واسا غفران احمد کی زیر صدارت آن لائن اجلاس ایم ڈی نے نادہندگان کے خلاف کاروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کی ہے ایم ڈی نے کہا کہ غیر قانونی کنیکشنز کے خلاف ایف آئی آرز درج کروائی جائیں پانی کے زیادہ پر چالان کی رفتار تیز کی جائے ڈسلیٹنگ شیڈول پر سکتی سے عمل کروایا جائے اجلاس میں 23 دسمبر سے 4 جنوری تک کی ریونیو ریکاوری ریپورٹ بھی پیش کی گئی گنج بکس ٹاؤن سے 2.6 ملین گل بک ٹاؤن سے 0.8 ملین علامہ اقبال ٹاؤن سے 1.3 ملین ریکاور کیے گئے ایم ڈی واسا نے کم ریکاوری پر اظہار بہمے کیا تمام ٹاؤنز میں ڈیفالٹر صارفین کے خلاف بلا انتیاز کاروائیاں جاری رکھنے کا حکم ہارورڈ کینیڈی سکول سینٹر فار اکنومک ریسرچ ان پاکستان میں ایک روزہ سیشن کا احتمام شہر کے مختلف ڈپارٹمنٹس نے حصہ لیا ہارورڈ کینیڈی سکول کے جانب سے آن لائن کورسز کے بڑے مواقع فراہم کرنے کے لیے سینٹر فار اکنومک ریسرچ ان پاکستان میں ایک روزہ سیشن کا احتمام کیا گیا دگری کے ایک اور دو سالہ پروگرام اور ریکوائرمنٹ سے اگاہ کیا گیا ایم سی ایم پی اے ماسٹر ان پبلک ریلیشن انٹرنیشنل ڈیویلپمنٹ اور دو سالہ ماسٹر پبلک ایڈنیسٹریشن پروگرام مطارف کروائے گئے سیشن کے آرگنائزر احمد مصطفیٰ اور فرقان اشرف کا کہنا تھا ہارورڈ کینیڈی سکول کے جانب سے سیشن کا انعقاد انتہائی اہم اقدام ہے جس کا مقصد معلومات سمیت جوب کے مواقع فراہم کرنا بھی ہے ہارورڈ کینیڈی سکول کے جو ڈیفرنٹ پروگرامز ہیں ان کے حوالے سے بات کی جائے گی ڈیفرنٹ فنڈنگ آپرچنٹیز اور ڈیفرنٹ کریئر آپشنز جو کہ آپ کو اس ڈگری کے بعد جن کو آپ پرسو کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ پارٹیسپنٹس کی بات کریں تو ہمارے پاس یہاں پہ کچھ گورنمنٹ دیپارٹمنٹ سے بھی لوگ موجود ہیں اس کے علاوہ ڈیفرنٹ سٹورنٹس ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کے سٹورنٹس بھی آئے ہوئے اقصد اس کا یہ ہے کہ ہم یہاں پہ لہور میں اور پاکستان میں زیادہ زیادہ سٹورنٹس کو انکاریج کریں کہ وہ ہارورڈ کینیڈی سکول میں اپلائے کریں یہاں پہ ایک لہور میں بھی سیشن ہو رہا ہے کراچی میں اگلے ہفتے ہم ایک سیشن کر رہے ہیں پاک وہاں پہ ہارورڈ کینیڈی سکول میں ایک بہت ہی وائبرنٹ پاکستانی کمیونٹی ہے مور دن فیفٹی بیپل ہیں وہاں پہ اس وقت تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو ہم زیادہ زیادہ ایکسپانڈ مزید کرتے رہے ہیں سیشن میں مختلف ڈیپارٹمنٹ کے افراد نے شرکت کی سیشن کے احتتام پر سوالات بھی پوچھے گئے کیمرہ مینور سلیم کے ساتھ مائدہ وحید سٹی فورٹی ٹو ایچی سی آل پاکستان انٹرو ورسٹی باسکٹ بال ویمن چیمپئنشپ دوزار تیس چوبیس کا آغاز مقابلوں میں سترہ یونیورسٹیز کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں ایچی سی آل پاکستان انٹرو ورسٹی باسکٹ بال ویمن چیمپئنشپ دوزار تیس چوبیس کی افتتاحی تقریب لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی میں ہوئی مقابلوں میں پاکستان بھر سے سترہ یونیورسٹیز کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں ویسی لاہور کالج بری خواتین یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر شگفتہ ناز افتتاہی تقریب کی مہمان خصوصی تھی انہوں نے ٹیموں کی حوصلہ افضائی کی اس میں سیونٹین ٹیمز ہیں جیسے میں نے بتایا وہ پاٹیسپیٹ کر رہی ہیں اور ایچ ای سی کی فلیکشپ ہے جی یہ ایچ ای سی کی بہت ہم میں تہہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ بہت زیادہ اس میں سپورٹ کرتی ہے گیمز کو سپورٹس کو پرموٹ کرنے کے لیے کھلاڑیوں نے ایچ ای سی کے مقابلوں کو بہترین پلیٹ فارم قرار دیا یہ سپورٹس بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی فزیکل از ویل از منٹل اکٹیوٹی کے لیے اور ہر شخص اس کو کھیلنا چاہیے ہر شخص کو سپورٹس کرنی چاہیے یہ بہت اچھا نیشیٹیو ہے یہاں پہ انٹرورسی جو سٹارٹ ہو گئی ہے سب اس طرح ہماری آگے جو جوتھ آ رہی ہے نئی امپورمنٹ افتتاحی تقریب میں انچار سپورٹس ہائر ایڈوکیشن کمیشن جعوید علی میمن ڈریکٹر سپورٹس لاہور کالج برائی خواتین سمیرہ ستار سمیت تالبات کی قصید تعداد نے شرکت کی شرکا کا کہنا تھا پاکستان کی طالبات کھیلوں کی دنیا میں اپنا لوہا منوانے کے لیے پورا زم ہیں کیمرہ میں ناصر مسعود کے ہمراہ عمران یونس سٹی فورٹی ٹو انڈر نائنٹین کرکٹ وولڈ کپ کے لیے قومی ٹیم اڈان بھرنے کے لیے تیار جنگر کرکٹ سٹارٹس کہتے ہیں کہ ایشیا کب سے بہت کچھ سیکھا محمد جوسف کی کوچنگ میں بھی بہترین تربیت حاصل کی وولڈ کپ جیت کر قوم کو تحفہ دیں گے پومی اڈر نائنٹین کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کا وولڈ کپ کے لیے روانگی سے قبل قضافی سٹیڈیم میں میڈیا سیشن منعقد کیا گیا جس میں چار کھلاڑیوں نے شرکت کی اور وولڈ کپ کی تیاریوں کے حوالے سے بریفنگ دی آل راؤنڈر حارون ارشد اور اوپنر آزان اویس کہتے ہیں وولڈ کپ کے لیے اچھی تیاری ہے اچھی ٹیم ہے جبکہ کیمپ میں بھی بولنگ بیٹنگ اور فیلڈنگ پر بھرپور کام کیا ہے ہم نے ہمیں بہت اچھی پریکٹس کروائی ہے وہ کنڈیشن بھی بتائی ہوئے وہاں کے پچھے تھوڑی تیز ہوتی ہیں تو اسی ٹائپ ہماری پریکٹس ہوئی ہے یہاں پر بھی ٹائلز رکھے ہمیں کٹ کروائیں پول کروائیں اور اچھی پرپریشن بتائی ہے اچھی پرپریشن ہے ہمارے اس ٹیم بائیں بازو کے بلے باز شامل حسین اور آف سپنر علی اسفن کا کہنا ہے وولڈ کپ میں تمام ٹیمیں ٹارگٹ ہیں ایشیا کپ میں ایک میچ میں تھوڑا سا ریلیکس ہوئے تھے تو نتیجہ بھگتا اس بار کسی ٹیم کو آسان نہیں لیں گے انڈر نائنٹین کرکٹ وولڈ کپ انیس جنوری سے جنوبی افریقہ میں شروع ہوگا قومی ٹیم ساتھ بیک کی قیادت میں چھ جنوری کو لاہور سے براستہ دبائی جنوبی افریقہ روانہ ہوگی نوید صادق شہید میموریل بیڈبنٹن ٹورنمنٹ اداکار کیسر پیا اور رانہ مقصود کی جوڑی نے بھی فتح سمیٹ لے نشتر پاک جنوریزیم ہال میں میچز ہوئے جبکہ بیڈبنٹن ٹورنمنٹ کے پہلے میچ میں کیسر پیا اور رانہ مقصود نے محمد اشفاق اور محمد جمیل کو ایک کے مقابلے میں دو سیٹ سے مات دی دوسرے میچ میں گوہر نفیس اور مدسر یاز ملک نے رانہ ارفان اور ملک شبیر کی جوڑی کو ایک کے مقابلے میں دو سیٹ سے ہرا دیا جبکہ تیسے میچ میں محمد توقیر اور ملک نوید نے کامیابی سمیٹی انہوں نے میاں تاہر اور ازر مغل کو ایک کے مقابلے میں دو سیٹ سے شکست دی اس کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فیل وقت اتنا ہے